تو اب میں آپ سے یہ ارز کر رہا تھا کہ جب آپ کے پاس کورٹ کا قانون چینج کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے تو اب آپ اپنا فائدہ دیکھو آپ کے پاس اب دو آپشن ہیں یا تو گدے گھوڑے کتے بلے والا آپشن انگریز نے جو اختیار کیا انگریز نے کہا کورٹ رائٹ کس کو دیتی ہے عورت کو کسی بات پہ نہ میں اس کو ٹانٹ سکتا ہوں نہ یہ میری اطاعت کرے گی اور نہیں بنی ڈیورس دی تو آدھی پروپرٹی دینی پڑے گی تو بہتر ہے کہ یہ اس ٹینشن میں پڑو ہی نہیں لہذا گل فرینڈ رکھو بوائی فرینڈ رکھو بوائی فرینڈ بھی چل رہے ہیں آج کل ان کے علمہ فرمائے یعنی آدمی بوائی فرینڈ رکھ رہا ہوتا ہے خیر تو یہ سب کچھ کر کے اس نے تو اب لیکن یہ سیٹ اپ نہ ہمارا مذہب ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے نہ ہمارا کلچر اس کی اجازت دیتا ہے اور یہ چیز انسان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے اس کے یہ یاشی ہے تھوڑے دنوں کی اس کے بعد یہ نیچرل نہیں ہے نیچرل گھر باری ہے اللہ کہتے ہیں پانی سے انسان کو بنایا ددیال نلیال بھی دیا اور سسرال بھی دیا تو اسلام دین فطرت ہے نا قرآن بار بار کیا کہتا ہے اسلام کیا ہے نیچر ہے انسان کی تو نیچر میں سسرال بھی ہے اور ددیال بھی اور ننیال بھی گل فرینڈ بوائی فرینڈ میں نہ سسرال نہ ننیال نہ ددیال جیسے گدے کے نہ سسرال ہوتا ہے نہ ننیال ہوتا ہے نہ بار بار میں بتاتا ہوں نا گدے کا تعارف آپ کبھی کرواتے ہیں آپ گلتے ہیں میرا گدہ ہے یہ اس کے والدید ہیں یہ اس کے چچا ہیں یہ اس کے ساس ہیں یہ اس کی نند ہیں کبھی ہوتا ہے گدے میں گدھی کی نند آئی بھی ہیں آج نہیں ہوتا نا نہ کتوں کی نند ساس ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تو ایک سسٹم وہ ہے کہ گدے گھوڑے کتے بلی والا جو گل فرینڈ والا تب ہی بھی کسی کی گرل فرینڈ بوائی فرینڈ دیکھا کرو وہ آپ کو آکے بتایا کریں گی میری گرل فرینڈ بولے کام کتوں والا کیا ہے کام کیا کیا ہے کتے والا انسان کی تھری پی سوٹ اور ٹائی سے پہشان نہیں ہوتی اللہ پہلے عمل کو دیکھتا ہے آپ کے کام آپ بھنگیوں والے کر رہے ہو اور تھری پی سوٹ ٹائی میں بڑے بریف کیس میں گھوم رہے ہو ہم یہ کر نہیں سکتے میرے بھائی ہم کتے بلے والے کام مو سے تاکہ آپ کو سبق تازہ ہو جائے اگر شیطان کبھی ورغلائے کروانے کے لئے تو آپ بولیں ہم نے تو گول ہے کہ ہم نہیں کریں گے یہ کام کبھی تو زنا یہ کتے بلی کا کام ہے اب نکاح کریں گے تو یہ ٹینشن ہے اگر بلفرض انبن ہو گئی تو بیگم نے آپ کی ایسی کی تیسی کر دینی ایسی وات لگانی ہے کہ نسلیں یاد رکھیں گی تو بھائی اب ایک ہی حال ہے آپ کے پاس زنا کرنی سکتے نکاح کرو تو پھر لبرل لڑکیوں سے اور سلیو لیس کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں اور سٹائلش جیسے آج کل فلمیں دیکھ دیکھ کے نا ہر ایک کو وہی چاہیے جو جس کو ایوارڈ مل رہا ہے حسن کا اسی ٹائپ کی سٹائلش قسم کی لڑکی چاہیے وہ تھرک تھوڑی سی تمہاری اس سے وقتی طور پر پوری ہو جائے گی اس کے بعد جو تمہارا سر بجائے گی گنجا کرے گی تمہیں تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی کیونکہ کوٹ کس کا ساتھ دے گی اس کا ساتھ حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی انکل پسند آگئے تمہارے بھی وہی رائٹ ہیں جو مردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو پھر جب وہ آنکھوں پہلے زمانے میں یہ سکھائے جاتا تھا شوہر تو گویا مجازی خدا ہوتا ہے اگر حکم دیا جاتا شوہر کسی کے سامنے سردہ کرنے کا تو عورت کو حکم دیا جاتا کس کے سامنے سجدہ کرے شوہر کسی ساس ماں کی جگہ ہے ایک بہت بڑے گورنمنٹ کے آفیسر آئے کچھ دن پہلے ملنے کے لئے بہت بڑے آفیسر ہیں میں نے ان کی بچی کا نکاح پڑھایا اور کیوں پڑھایا مجھے پتا ہے بندہ بڑا خاندان نہیں ہے انہوں نے کہا میں نے اپنی بیٹی بڑی ایجوکیٹی لڑکی ان کی بیٹی بھی ایجوکیٹی خود بھی بہت بڑے آفیسر ہیں کس ڈپارٹمنٹ میں یہ نہیں بتاؤں گا ظاہر ہے پھر کسی کا راز فاش کرنا صحیح نہیں ہے اور بہت پاورفل آدمی ہے کہتے ہیں میں نے اپنی بچی کو روست کرتے ہوئے یہ بتا ہے کہ تم نے ساس کی خدمت اپنی ماں سے زیادہ کرنی ہے ایک پڑی لکھی لڑکی کو پڑا لکھا باپ بولو سمجھا رہے انہوں نے کہا میں چونکہ کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں گھروں کو جوڑنے کا کام کرتا ہوں آج کل جو گھر انہوں نے بتایا ان کی ریپورٹ ہے کہ زیادہ جو ٹوٹ رہے ہیں وہ لڑکیوں کی ماں ہیں توڑ رہی ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات جہاں سسرال کی دو شکایتیں کی بجائے اس کو حل کرنے کے یا تھوڑا سا بچی کو صبر کی دلخین کرنے کے ماں اور زیادہ اس کو بھر کے بھیجتی ہے کہ اب یہ اب اس طرح کر رہا جا کے اب اگر ساز یہ بات کرے نا تو یہ لکھ کے چلی جا یہ والی گالی ہے یہ والا پورا سینٹنس پورا پورا دھورا دینے اس کو سمجھ میں آرہی ہے بات اب اگر تیرا میاں کچھ اونچ نیچ کرے نا عید پہ تھوڑا سستی شاپنگ کرا دے تو یہ ہے یہ برگر کی اقیمت چل رہی ہے یہ کلیفٹن میں جو ایک جوڑا اس کی اقیمت چل رہی ہے اتنے پیسے تو کم از کم بنتے ہی ہیں تو وہ مجھے بتا رہے تھے میں نے بچی کو رخصت کیا تو میں نے بتایا اس کے ساس سسر کو بٹھایا کہ آج سے یہ تمہارے ماں باپ ہیں باپ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے ماں کو اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے اقل مند ماں باپ کو اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے بیٹا ہم بلا رہے ہیں اور ساس منع کر رہی ہے تو مت آنا کیونکہ رہنا تم نے کس کے ساتھ ہے ماں لڑتی ہم اپنی بیٹی کو بلا رہے ہیں ساس کون ہوتی ہے روکنے والی چھوڑو یار اس ٹیکنیکل بحث کو چھوڑو ابھی فائدہ بچی کا کس میں ہے زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے اس نے وہاں گزارنی ہے نا وہاں گزارنی ہے زندگی تو ان کے ایڈجس ہونے تو وہاں پہ اس کو کل عیاشی کرے گی وہ وہاں پہ ابھی بچی یہ تو بڑی ہو جائے گی تو اسی نے سمال لیا ہے وہ سب کچھ ساس تو مر جائے گی بچاری تھوڑے دنوں میں وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے تو وہ گورنمنٹ کے اوفیس ہوتے ہیں اتنا ایڈجوکیٹ نہیں لوگے خیر تو اب میرے بھائی آپ کے پاس تو آپشن نہیں ہے قانون کو آپ درست کرو تو خاندانی جوہوں پہ کیا کیا کرو شادی جس کے بارے میں ایک ہمارے دوست نے دوسری شادی کی میں نے کہا بھر تیری پہلی بیوی کوٹ میں نہ چلی جائے کہہ رہے ہیں ہماری بیوی کوٹ جانتی نہیں یہ کیا ہوتا ہے ہماری بیوی گھرے لوہ عورت ہے گھر میں رہتی ہے ساس و سر کے خدمت کرتی ہے ٹھیک ہے اس کو غصہ آیا ہے لڑائی کی ہے اس نے لیکن اس ایکسٹریم لیول پہ نہیں جائے گی وہ وہ گزارہ کرے گی ہمارے سے میں نے کہا واہ سبحان اللہ اور آپ نے شادی ہی جڈ سے کر لی سپریم کورٹ کی جڈ صاحبہ سے آپ نے کر لی شادی ہو سکتا ہے کامیاب لیکن اگر ذرا سی اونچ نیچ ہوئی نا ایک زمانے میں متحدہ کا بڑا زور تھا نا متحدہ کا بڑا زور تھا جس کو دھمکی دینی ہوتی نائن زیرو تو ان دنوں کی بات ہے میرے پاس ایک کیس آیا لڑکا لڑکی دونوں کا اب میں نے دونوں کی پاس سنی تو مجھے لگا کہ لڑکی بہت ظالم ہے وہ لڑکے کا جینہ حرام کیا گئے اس نے چاہ لڑکا ذرا سا کچھ کرے تو زہر کی ایک بوتل رکھی بھی ہے میں یہ پی رہی ہوں پھر وہ جا کے رکھ دیں تو بہت ہی تو منہ ایک دن آپ کی لاش پڑی بھی ہوگی پتہ ہی نہیں چلے گا مارا کس نے جو حالات چل رہے ہیں اس نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا میں نے کہا پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی کہہ رہے میں دنیا چھوڑ دوں گا اس کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس کو چھوڑ دیا تو پہلے دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی مجھے میں نے کہا کیوں کہہ رہے متحدہ کی ہے لڑکی کس کی اس کے بھائی کہاں ہیں متحدہ میں انہوں نے مجھے آنکھی دکھائی ہیں بیٹا طلاق کا سوچا بھی نا تو پھر دیکھ لے ہوگا کیا تیرے سے تو میں نے کہا پھر لائف کو کیا کرو انجوائے یہ شادی سے پہلے سوچنا تھا کہ میں کہاں کر رہا ہوں شادی ایسی جگہ کرو جس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکو اب تو آپ نے میں نے کہا کام ایسی جگہ کیا ہے کہ اگر میں نے ڈیورس کا مشورہ دیا تو کل اخبار میں میرا نہ کہیں نام آ رہا ہو میں نے کہا نگل بھائی پتلی گلی سے بتانا بھی نہیں کسی کو کہ مفتیز آپ کے پاس گئے تھے اخبار میں کراچی میں نام آتے ہوئے دیر نہیں لگتی اچھا بھلا ہستا بھلا بندہ اگلی اگلی اخبار میں آئے وہ ہوتا ہے تو چھوک تھا نا بہت اونچا ہاتھ مارنے کا ایک صاحب نے کہا میرا بریگیڈیر کی بیٹی سے کا رشتہ آیا ہے میں نے کہا تیری اوقات بریگیڈیر والی ہے نہیں ایسے ہوتے ہیں کیس مجھے پورا تو واقعہ یاد نہیں ہے یا تو تو بھی کوئی بریگیڈیر لیول کا آدمی ہو میں نے کہا کمبغد تو بریگیڈیر کی بیٹی سے شادی کرے گا بن گئی تو بہت اچھی بات ہے موجہ ہی موجہ نہیں ہوئی تیری کیا اوقات ہے یار بریگیڈیر صاحب ایک دن کیا کر دیں گے تجھے غائب مارکیٹ سے شاٹ میں نے کہا یاد ہے تو بھی کوئی بریگیڈیروں سے تیری تعلقات ہو نا تو بھی اسی تیرے اببہ بریگیڈیر تھا یا کرنل تھا جل بریگیڈیر نہیں تھا آج کل لڑکیوں میں بہت کم لڑکی ہیں جو صرف میرا بیان سن رہی ہیں ووٹ نیک ہیں ان کے علاوہ جو لڑکیوں کا جو چل رہا ہے نا سیٹ اپ وہ یہ چل رہا ہے کہ تھوڑا سا ہینڈسم ہے نا تو لائن مارنے میں ذرا بھی ٹائم بولو یقین نہ آئے آپ اپنی ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے ڈال دو اگر آپ ہینڈسم ہونا تو آپ نیچے کمیٹس میں اتنی لڑکیوں نے لائن ماری بھی ہوگی اپنا نمبر دے دو تو کوئی خاتون جب ایسے مر سے نکاح کرے گی تو بھئی صرف آپ ہی کو اچھا نہیں لگ رہا آپ کے علاوہ بھی بی سیوں کو اچھا لگ رہا اگر یہ دیندار ہوگا تو آپ پہ گزارہ کرے گا دیندار نہیں ہوگا تو شادی آپ سے کرے گا اور گفشپ کیونکہ بی بی سے گفشپ لگانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے وہ بہت کوئی دیندار ہوگا جو بی بی کو ٹائم دے گا ورنہ جو چیز حاصل ہو گئی ہے جو ٹھرکی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو اپنی ہے یہ کوئی بھاگی تھوڑی جا رہی ہے تو گفشپ تو ادھر لگائے گا جو فیس بک پہ رابطہ کر رہی ہے ٹک ٹاک پہ رابطہ کر رہی ہے فون پہ رابطہ کر رہی ہے گفشپ تو ادھر لگائے گا پروگرام تو وڑ گیا جب آپ نے کسی لبرل سے چاہتی کر لی تو پروگرام تو کیا ہو گیا تو تو وڑ گیا بھائی تو اس لیے ریلیشن کس سے قائم کرو بھائی اور قرآن کی آیت یاد رکھو پاکیزہ مردوں کو رغبت پاکیزہ عورتوں میں ہوتی ہے اور پاکیزہ عورتوں کو رغبت پاکیزہ مردوں میں ناپاک مردوں کو رغبت ناپاک عورتوں میں اور ناپاک عورتوں کو رغبت ناپاک مردوں میں ہوتی ہے تو یہ اللہ یہ سور نور کی آیتیں یاد کھولو